بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ آپ کو سٹارٹنگ میں بتائے گے کہ یہ آپ لوگ اس چپٹر میں سیکھیں گے لیٹس سیکھیں کہ وہ کونسے آٹکم تھے رول آف فزیکس جو تھا ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمیں پتہ لگا کہ رول انٹرڈکشن میں میں نے آپ لوگوں کو کچھ سلائیڈز والی ویڈیو لیکچرز تھے سٹارٹنگ میں انہوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایکسپلین ویڈیزیمپل دا سائنس از بیسٹ آن فزیکل کوانٹیٹیز ڈیفرنٹ بیٹوین بیس اور یہ سب کچھ آپ لوگوں نے دیکھا اور دس یونٹ اس بیلٹ آن میئرمنٹ اب یہ بہت امپورٹنٹ ایک چھوٹی سی انفرمیشن ہے ذرا گوھر کریں کہ آپ سائنٹیفک انٹیشن جو تھی وہ آپ لوگ میں نے پہلے بھی بتایا ایم جی نائن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو نہیں پتا جو کہ افکورس اس دنیا کی سب سے بڑی نائیت کلاس کی سیریز ہے میئرمنٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سائنس فرم ایٹھ کلاس اینڈ میئرمنٹ فورم فیزکس 11 لیڈس ٹو سوری لیڈس ٹو فیزکس 11 نیکسٹ فیزکس آپ کی 11ت کے جو میں جو آئے گی اس کے اندر ہی بہت زیادہ ہیلپفول ہوگی بائی دہوے ہم لوگ سب سے پہلے انویسٹیگیشن سکلز تھوڑی سی دیکھیں لائک اس میں آپ کے پاس فیزکس ہے کیا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ فیزکس کا ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن تھا اس کے بعد تھوڑی سی چیزیں لائک یہ جو نیچر ہے نیچر میں گلیکسیز ہیں اس ساری سائنس پر بیرس کرتی ہیں فیزکس کے کچھ پرانچیز ہیں کیوں فیزکس کی ضرورت پیش ہے اس کو دیکھا اس کے بعد میں نے کہا کہ فیزکس میں کچھ پرانچیز ہوتی ہیں لائک میکینکس ہوتی ہے میکینکس ہوتی ہے جس میں موشن آ جاتی ہے ہیٹ ہوتی ہے جیسا کہ نیم انڈیکیٹ کر رہا ہے جیس میں ہیٹ کی انوالمنٹ ہے ساؤنڈ جیسا کہ اگین نیم انڈیکیٹ کر رہا ہے اس میں ساری ساؤنڈ جو آ رہی ہیں جیسے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یہ ایک سپیشل فیلڈ ہے اس کو کہتے ہیں ساؤنڈ لائٹ جتنی بھی یہ ایل سی ڈیز جس کے پر آپ لوگ اپنے موبائلوں کا ویو لے رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر کا لے رہے ہوتے ہیں ٹی ویز کی جو ویو لے رہے ہوتے ہیں جو آپ لوگ اپنی آنکھوں کا علاج کرواتے ہیں لیزر یہ سارا کچھ لائٹ میں آجاتا ہے ایلیکٹرسیٹی اور مگنیٹیزم افکورس اگر ایلیکٹرسیٹی نہ ہو اور مگنیٹیزم نہ ہو تو آپ کی نہ موٹرز ہوں موٹرز نہ ہو تو نہ آپ کے پاس کسی قسم کا پمپ موجود ہو گھر میں پمپنگ کرنے کے لیے نہ آپ کے پاس کوئی شیونگ مشین ہو نہ آپ کے پاس کوئی ٹریمرز ہوں نہ آپ کے پاس کوئی فینز ہوں نہ آپ کے پاس اے سی ہوں نہ آپ کے پاس کیانئے کے جب تک آپ ایلیکٹرسیٹی اور مگنیٹیزم کو جوائن کرتے ہیں تو اسے بہت زیادہ میکینکس کی فیلڈ آتی ہے میں چھوٹی چھوٹی کامن ایگزیمپلز دیں جو آپ لوگ کی سمجھ بھی آ سکتی تھی ورڈز آپ لوگ کے موبائل فونز نہ ہو غیر سمپل ورڈز میں کہ آپ لوگوں کی زندگی ایک اولڈ نائم یا ویلیج میں جا کے بھی اس سے بھی پرانے ہو سکتی ہے اٹومک فیزکس جس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم لوگ انرجی پروڈیوز کرتے ہیں from this science یہ definitely آپ لوگ کے لئے ایٹم بام وغیرہ جو نیوکلئر ویپنز ہیں اس میں بھی یہ نیوکلئر فیزکس بھی اور ایٹم اٹومک فیزکس کی سٹرکچر مل کے بنتے ہیں پلازما فیزکس وغیرہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ لوگ آئینک سٹیٹ آف میٹر جو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ فورت سٹیٹ ہے یہ میں نے آپ لوگ کو وہاں پہ بھی بتایا تھا جیو فیزکس یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ بسیکلی اس جیوگرافی کے بارے میں انٹرنل ارتھ کا انٹرنل سٹرکچر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو سٹرکچرز ہیں کرسٹ ہوتے ہیں ٹرف ہوتے ہیں جو انٹرنل ویو ہے اس کو انالائز کرتے ہیں فیزکس کے بارے میں بتایا کہ فیزکس کی ضرورت کیوں پڑی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں بھی آئینسٹائن موجود ہے اور یہ جو یہاں پر اپر لیفٹ کارنر میں ہمارا لوگو ہے اس میں بھی موجود ہے تو وہاں سے آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہیں کہ آئینسٹائن کی پکچر کیا ہے اور وہ کس طرح دیکھتا ہے جو کہ افکورس کہ فیزکس کے سٹارٹنگ میں بہت بڑا رول ہے آئینسٹائن کا ریپڈ پروگریس ان سائنس ڈیوڈنگ ریسنٹ ایئر اس بکم پوسیبل دیو دیسکوریز اینڈ انوینشن دی فیلڈ فیزکس دی ٹیکنالوجیز آر دی اپلیکیشن اصل میں بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نولیج جو تھا وہ بہت سپیڈ سے آگے بڑھا اس نولیج کو دیکھتے ہوئے کچھ ڈیفائن کیا گیا کہ یہ چیز جو ہے یہ فیزکس ہے یہ چیز جو ہے کمیسٹری ہے یہ چیز جو ہے آپ میتھ ہے یہ چیز جو ہے آپ بائو میں آجاتی ہے پھر فیزکس کو ڈیوائیڈ گئے کہنے کا مطلب سیمپل سا یہ ہے کہ نولیج is just like a raw material جو کہ ایک ڈیر ہے اس ڈیری میں سے آپ نے پورشنز بنا کے ان کو سنکرونائز کیا تاکہ ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے میں پیٹرن سے اس کو ریڈ کریں اور اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرسکیں this is why we read physics in simple words اس کے پاس ہوتی ہے physical quantities quantities آپ کے پاس ہوتی ہیں ایسی دو طرح کی ہو سکتی ہیں ایک ہو سکتی ہیں physical quantities اور physical quantities اور ایک ایسی quantities جن کے اندر صرف اور صرف ایک magnitude ہوں لیکن جو physical quantities ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ میر کر سکتے ہیں دوسری quantities جو ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ میر نہیں کر سکتے جو کہ صرف اور صرف ایک انالیسیز پہ بیسٹ ہوتی ہیں جن کو ہم نے خود سے میر نہیں کیا ہوا لیکن ہم لوگ ان کے یہاں پر جو ٹاسک تھا وہ physical quantities تھا physical quantities وہ تھیں جن کو آپ لوگ میر کر سکتے ہیں یہ ایک magnitude رکھتی ہیں ان کو ایکسپلینیشن کے لیے آپ کو اس کے ساتھ کوئی unit وغیرہ لگانا پڑتا تھا جیسے 104 سانٹی میٹر لکھا ہے 104 یہاں پر کیا ہے اس کا کوئی magnitude ہے value ہے اور سانٹی میٹر یہاں پر کیا ہے اس کا unit ہے جو کہ define کر رہا ہے کہ it belongs to a length or something like that physical quantities کی آگے دو types تھیں base quantities اور derived quantities base quantities وہ تھیں جو کہ کچھ تھوڑی سی ہیں جو کہ base ہیں بنیاد ہیں اور ان کی آگے سے ان کو use کرتے ہوئے ایک دو کو ملا کے کسی دوسرے اور تیسرے کو ملا کے ہم لوگ اور quantities کو بنا لیتے ہیں اپنے ضرورت کے مطابق knowledge کو استعمال کرتے ہوئے وہ derived ہیں پھر ہمارے پاس یہ system آیا کہ کوئی جو تھا وہ اپنی مرضی سے کچھ لے کے آ جاتا تھا like for example ہم لوگ 1 kg کسی چیز کا چاہتے ہیں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ 1 kg of sugar بائے کریں میں ایک شاپ پہ جاتا ہوں میں یہاں پہ for example لاہور میں ایک شاپ پہ جا رہا ہوں اور وہاں پر میں جا کے کہتا ہوں بھائی مجھے 1 kg sugar چاہیے مجھے کوئی اور quantity ملتی ہے جب میں جاتا ہوں کراچی میں اور میں کہتا ہوں مجھے 1 kg sugar سا یہ تو مجھے کوئی اور quantity ملتی ہے تو اس وجہ سے یہ ایک difference نہ ہو تاکہ ہم لوگ اچھے طریقے سے define کر 1 kg کتنی ہوتی ہے اس چیز کے لیے یا اس سارے سسٹم کے لیے ایسی length کے لیے ہر چیز کے لیے ایک standard design کیا گیا یہ ساری چیزیں ہوئی 1960 میں جب international system of units پہ 11th general conference ہوئی weights and measurements پہ پیرس میں یہ سب کچھ ہوا اور طلب سے یہ decide کیا گیا فائنلی کہ ایک international system بنائے جس کو سب لوگ پولی دنیا فالو کرے system international سے SI units اس کو کہتے ہیں base units جو ہوتے ہیں وہ base quantities کے units ہوتے ہیں جبکہ derived units ہوتے ہیں جو derived quantities کے units ہوتے ہیں total seven base quantities ہیں جبکہ derived quantities بہت ساری ہیں اور اس کی limit نہیں ہے base quantities آپ لوگ کو لازمی یاد ہونی چاہیے derived quantities جو ہے وہ اگر آپ لوگ کو میں یہ کہوں کہ 3 4 آپ کو میں quantities بتاتا ہوں کہ اس میں سے base quantity کون سی ہے تو آپ لوگ کو base لازمی آنی چاہیے لیکن derived تو بہت ساری ہو سکتی ہیں derived تو اتنی زیادہ جن کا hominology نہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ شیئر ہو یا نہ ہو so derived quantities ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ ساری پتہ ہیں وہ تو بہت زیادہ نا لیکن base آپ کو پتہ ہیں تو base quantities اور derived quantities کے درمیان آپ difference سے کر سکتے کہ base کا پتہ ہے جیسی base دیکھیں گے تو آپ پہ اچاند جائیں گے length mass time electric current intensity of light temperature amount of substance in case symbols یہ small l for length m for mass t for time l for electric current capital sorry i for electric current capital i and capital l for ان کے 3 units انڈ وہ بہت مزے کے ہیں meter kilogram second ampere candela kelvin mole length کا unit standard meter ہے جس small m سے representation دی گئی mass kilogram kg time second s electric current ampere capital a intensity of light candela cd temperature kelvin k یہ interesting ہے کچھ student missin کرتے ہیں degree senior بل گئی temperature standard unit kelvin amount of substance mole mol derived units یہاں پر کچھ دیئے گئے ہیں میں نے کہا تھا یہ جو دیئے گئے ہیں آپ لوگ پتا ہونا چاہیے کیونکہ derived تو بہت زیادہ ہیں آپ لوگ ہر ایک کو نہیں دیکھ سکتے speed کا derived unit ہے meter per second acceleration meter per second square volume cubic meter force newton pressure pascal density kilogram per cubic meter charge coulomb quick quiz تھا ایک چھوٹا سا اس کو آپ لوگ نے دیکھا یہاں پر کچھ prefixes آگئیں prefixes یہ ہوتی ہیں کہ بہت بڑی چیز جیسے like one lakh ہے اگر میں اس کو دوسرے طریقے سے لکھوں اس کے اندر کتنے سارے zeros آئیں گے تو وہ مجھے پہلے read کرنے لئے بہت مشکل ہو گئی اگر اس طرح سے information دی ہوتی ہے تو ایک read کرنے میں بہت آسان ہے like 0.0000002 اس کو standard form میں یا prefixes کی مدد سے ہم بہت آسان کر کے شو کر سکتے ہیں like 4800000 watts اگر آپ اس کو 4.8 megawatt we can easily understand that is a huge number and it is 4.8 megawatt this is a huge number you can write it simply as 3300 megahertz so 10 ki power 6 mega represent کرتا ہے تو یہ آپ لوگ کو ساری جو representation سے آنی چاہیے at least at least at least آپ لوگ کو 10 رس 9 سے لے 10 رس 9 تک لازمی آنی چاہیے ایک بار ہم دو اس کو read کرتے D T اور D A میں فرق ہے 10 رس 1 centi کا C 10 رس 2 milli m 10 رس 3 micro u type 10 رس 6 nano 10 رس 9 اتنی آپ لوگ کو at least at least آنی چاہیے لیکن at least scientific notation کیا ہوتی ہے scientific notation is a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number لیکن یہ ایک number ہے اس کو 10 کی power کی form میں show کروا دے تو scientific notation ہے یہ بھی scientific notation ہے یہ بھی اور یہ بھی لیکن اس کی اور یہاں پر آپ لوگوں نے یہ فائنلی دیکھا کہ کس طریقے سے آپ لوگ اس سے ریڈنگ لے سکتے ہیں تو اس سے جو چھوٹی ریڈنگ یہاں پر آ سکتی تھی that is ایس سینٹی میٹر اس ڈیوائید انٹو تین سمال دوین کارل میلی میٹر 1 میلی میٹر کی آپ یہاں سے ریڈنگ لے سکتے ہیں اس سے چھوٹی ریڈنگ یہ پوسیبل نہیں تھی تو اس کا لیسٹ کون کیا ہو گیا 1 میلی میٹر مگیرنگ ٹیپ جو تھا وہ آپ لوگ نے دیکھا کہ وہ کون استعمال کرتا ہے میٹل کی بھی ہو سکتی ہے پلاسٹک کی جنرلی اس کی جو لیندھ کی رینج ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے چھوٹی والی ٹین میٹر تک ہوتی ہے ٹونٹی فیفٹی اور ہنٹرڈ میٹر لانگ بھی ہو سکتی ہے ورڈنیئر کیلیبرز جو تھے وہ ہائیلی ایکو ریڈسیپ کے ساتھ آپ لوگ کو چیزیں پروائیڈ کرتے تھے اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایررز بھی اس میں آ جاتے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو ایررز ہو سکتے ہیں ان کو ایٹ ڈ اینڈ پھر آپ لوگ نے کلیر کرنا ہوتا ہے جس چیز کو آپ لوگ نے میر کرنا ہوتا ہے آپ لوگ اس کو سینٹر میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ کے پاس ایک یہاں پر مین سکیل ہے اور ایک ہی سلائڈنگ ہے دو جاز ہوتے ہیں بائی دعوی میں نے آپ لوگ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں پر ایٹ ڈ اینڈ اس کے بیک سائیڈ پر ایک نیڈل ٹائپ ہوتی ہے اس نیڈل سے ہم لوگ ڈیپتھ کسی چیز کے اندر ڈال کے کوئی چیز مہیر کر سکتے ہیں لائک اگر میر پاس کوئی بوٹل ہے اور اس کے اندر وارٹر کا لیول معلوم کرنا چاہتا ہوں تو اس کی پیچھے والی جو نیڈل ہے جو مطلب پیچھے سے ہم اس کو کھولیں گے تو اس کے سائیڈ وہ بھی بڑھتی جائے گی ایک یہاں پر کر کے نیڈل ٹائپ تو وہ اس پنٹ ڈالیں گے تو اس کے ذریعے ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں لیکن وہ یہاں پر آپ کی ڈسکشن کا حصہ نہیں کی اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کے علاوہ یہاں پر ایک مین سکیل اور ایک ورنیر سکیل ہوتا ہے ریڈنگ لینا یہاں پر کوئی مشکل کام نہیں ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کے لیسٹ کاؤنٹ پر بات کرتے ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی ریڈنگ یہ معیر کر سکتا ہے اس کو لیسٹ کاؤنٹ کہتے ہیں لیسٹ کاؤنٹ نکالنے کا ایک چھوٹا سا فامولہ بھی ہے like smallest reading on the main scale یہ آپ کا main scale ہے اس پر 1 mm کا scale ہے so یہاں پر 1 mm لکھ دیا number of deviance on the ورنیر scale یہاں پر جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں 10 deviances divided by 10 it is 0.1 mm which can be further converted into centimeter like 0.01 cm working یہاں پر بہت زیادہ آسان تھی reading لینا بھی بہت آسان ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ نے ورنیر کیلیبر کو open کرنا ہے ورنیر کیلیبر پر آپ لوگوں نے ایک main scale کی reading دیکھنی ہے یہ جو آپ کا pointer ہے اس کو اپنے ideal ماننا ہے سب سے پہلے جب آپ نے main scale کی reading لینی ہے like یہاں تک reading آ رہی ہے so 2, 2.1, 2.2 تو یہاں تک آ رہی ہے so 2.2 کو final کرلیں main scale کی reading اس کے بعد باری آتی ہے ورنیر scale کی ورنیر scale میں یہ سسٹم ہے کہ جو line اوپر والی line سے match کر جائے index پہ index line سے تو اس کو ہم لوگ وہاں تک counting کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ والی line i think batch کر رہی ہے تو اگر اس line کو گھور کریں تو 1, 2 نہیں یہاں سے نہیں یہاں سے شروع ہوگی یہ line match کر رہی ہے تو this is the fourth line actually five سے ایک number پہلے ہے تو ویسی آپ کو یاد ہونا چاہی ہے fourth line so fourth line four کو آپ لوگ least count سے multiply کریں گے تو جب آپ four کو least count سے multiply کریں گے کیا least count کیا ہے آپ کا 0.01 0.1 mm تو آپ لوگ کے پاس آ جائے گا 0.4 mm تو 0.4 mm کو جب آپ لوگ finally اس میں add کرتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ mm میں لیڈنگ ہے لیکن آپ لوگ cm میں بھی لے سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ depend کرے گا جیسے یہاں پر اس نے cm میں لی ہے ہم نے بھی cm میں لی دی تو ہم لوگ cm میں لیں گے تو وہ 0.04 آئے گا cm تو cm جو بھی آیا آپ نے finally main scale کی اور one year scale کی جب add کر کے لکھنی ہے تو وہ آپ کا total result آ جائے گا like 2.2 کیا تھی ریڈنگ میں دوبارہ سے repeat کر دوں 2.2 تھی 2.2 تھی ہاں 2.2 پلس 0.04 cm تو آپ لوگ کے پاس جو final reading ہے وہ آجا گی اور اس message جو 0 error بغیرہ ہو اس کو اپنے subtract کر دینا ہے screw gauge یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس موزید زیادہ accuracy provide کرتا ہے اس کے اندر یہ بھی 0 error کا شیکار ہو جاتا اور یہ زیادہ possibility ہے کیونکہ highly accurate ہے اس میں بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی clock وغیرہ دیا ہوئے ایک ratchet ہوتی circular scale ہوتا ہے accuracy کے لئے ہم لوگ اس کو ratchet usual reuse کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ tightening کرنا ہوتا ہے metal کا ہوتا ہے heavy ہوتا اور چھوٹا سو ہوتا ہے اس سے آپ لوگ depth وغیرہ بلکل مگیر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر وہ additionally جو جسنا ورنیر کلیور میں بیک سیٹ آپ لوگ کے پاس موجود تھی sliding کے لئے وہ میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا یہاں پر کہ ہوتی ہے ایک needle type یہاں پر دکھائی نہیں لیکن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ میں نے آپ لوگ کو pictures پہلے دکھا چکا ہوں اور یہ جو اوپر والی سائیڈ ہے اس سے بھی آپ لوگ کسی picture inside area مہیر کرنے کے لئے small ہے یہ جو اوپر والے ہیں جب اس کو آپ بند کرتے ہیں تو یہ بلکل اس طرح سے ہو جاتے ہیں اگر میرے پاس کچھ چھوٹا سا جس کا inside کا نکالنا چاہتا ہوں length تو میں اس کو open کروں گا اندر رکھ کے جتنا اس کا area وہاں تک open کر کے اس کی میں میرے کر سکتا ہوں جبکہ ورنیر کلیور اس طرح کی جو additional features ان کو skew گیج سپورٹ نہیں کرتا اور یہ سمپل یہاں پر spindle اور study کے درمیان جو چیز رکھتے ہیں اس کی length ہی میرے کر سکتا ہے اس میں بہت زیادہ سان scale ہے یہاں پر number of the deviance 100 ہے that is 0.01 millimeter is equal to 0.001 centimeter تو آپ لوگ دیکھسے ہیں کہ یہ 10 times more zیدھا accurate ہے zero error وغیرہ یہاں پہ positive اور negative آ سکتا ہے جس کو at the end ہم لوگ نے correct کرنا ہوتا ہے مزید اس کے بعد ہم لوگ نے mass کے marketing instruments دیکھے جیسے آپ بیم بیلنس ہے جو کہ پورٹ بھی even یوز ہوتے رہے ہیں بیم بیلنس کو اتنا زیادہ accurate نہیں ہے پھر ہم لوگ نے physical balance دیکھا جو کہ highly accurate as compared to this لیکن اس کی range کم ہے basically یہاں پر accuracy اور range میں trade off ہے یعنی کہ اگر accuracy بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کی range ہے وہ automatically کم ہو جاتی ہے جیسے اس کی accuracy زیادہ ہے لیکن اس کی range کم ہے یہاں پر آپ کے پاس کچھ نوب اور leveling screws دیے ہوتے ہیں جسے آپ نیڈل ہے یہ اس سے یوں اٹیچ ہوتی ہے اور یہاں پر آ رہی ہوتی ہے یہاں پر آپ کے پاس zero اور کچھ readings دی ہوتی ہیں یہ پیلر ہے پیلر کچھ بھی نہیں یہ جس کے اندر نیڈل ہے آپ کو نیڈل یہاں سے کر کے نظر آ رہی ہوتی اندر سے نظر نہیں ہوتی کچھ انسٹرومنٹ میں تو اندر پیپ ہے پیلر ہے جو اندر سے خالی ہے جس اندر ایک نیڈل ہے پلم لائن وغیرہ کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اگر یہ بیلنس نہ ہو رہا ہو خالی بغیر ویٹس کے جب ہم پیلے چیک بھی کرتے ہیں انسٹرومنٹ کو بیلنس نہیں اگر بیلنس نہ ہو رہا تو پلم لائن وغیر آر ایڈجسٹ بیلنس سکریوز کو یوز کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک لیور بیلنس ہے جو کامل لی آپ لوگوں نے ہر طرف دیکھا ہوگا اس میں سینٹر میں نیڈل ہوتی ہے جس پر رائٹ اور لیف ویٹ رکھ کے مغیر کر سکتے ہیں اور یہ کیجیز میں ہائیلی ویٹ کو کمپیر کرنے کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے الیکٹرونک بیلنس جب آیا ہو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے موڈز ہوتے ہیں یہاں پر آپ لوگ پاس کمپیوٹر آئی سسٹم ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ پہلے ایک زیرو سکیل اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جتنے مرضی ویٹ کو زیرو ڈیکلیئر کر دیں لیکن میں کوئی پین رکھتا ہوں اس کے بعد ہم ٹائم اگرمیٹ کی طرف جب آئے تو ہمارے پر سٹاپ واش آئی سٹاپ واش میں دو کٹیگریز ہیں اگین میکینیکل پرانے والی اور الیکٹر نئے والی میکینیکل سٹاپ واش جو تھیں وہ اتنی جیدہ ایک وریٹ نہیں تھی لیبارٹریز کے جو میکینیکل سٹاپ واش تھیں وہ 0.1 سیکنڈ کو میر کرنے کی جس کو بعد میں آگین ریزیم بھی کر سکتے ہیں پاوز کرنے کے بعد جبکہ یہاں پر ہمارے پر ریسیٹ بٹن بھی دیا گیا ہے موڈ بھی ہیں اس میں کچھ جنگ کو ڈیفرنٹ ویرییشن کر سکتے ہی ہائیلی ایکوریسی پروائیٹ کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد مہیرنگ سیلنڈر آئے مہیرنگ سیلنڈر بیسی کلی ڈیفنیٹ لی آپ لوگ پتا ہے کہ مہیرنگ ہیں تو اس میں آپ مہیرمنٹ کریں گے اور سیلنڈر ہیں تو سیلنڈر کی شیئی میں ہوں گے جس میں آپ لوگ لیکویڈ وغیرہ کو مہیر کر سکتے ہیں اس کے پر سکیلنگ ہوئی ہوتی ہے ان کی کریکٹ ریڈنگ لینے کے لیے آپ کا آئی سیٹ ریو ہے وہ بلکل اس کے پیرللل ہونا سے لیے اس کے لیے آپ لوگ کو ایک اور چیز یہ کہ آپ لوگ اس کے اندر کسی سٹون وغیرہ کا وولیم بھی میر کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک جو انیشل وولیم اس کو کونٹ کر لینا ہے فائنل وولیم اس ٹون ڈالنے کے اتنی ایک ہو سکتی ہے جس زیادہ سگنیفکنٹ فگرز ہوتی کسی ریڈنگ میں اتنی ہی زیادہ ایک وغیرہ ہوتی ہے کوئی بھی انسٹرومنٹ جو ہوتا ہے اگر آپ اس کے لیس کونٹ سے زیادہ سگنیفکنٹ فگرز نہیں لے سکتے یہاں پر کچھ اگزمپل تھے جن کب لوگ نے دیکھا اور بائی دا وے یہ تھا آپ سارے سارا چپٹر نمبر ون اب ہم لوگ اس کے اندر سے کچھ سمری دیکھتے ہیں very precisely physics is a branch of science that deals with matter energy and their relationship some main branches of physics are mechanics heat sound light electricity and magnetism nuclear physics and quantum physics physics plays an important role in our life for example electricity is widely used everywhere domestic appliances office equipment machines and industries means of transport اب آپ یہ means of transport آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ electricity یہاں پہ کیسے use ہو رہی ہے basically باہر کے countries میں go green کی ایک اچھی خاصی مہم جاری ہے جس میں سارے کی ساری جو trains ہیں جو پاکستان اور یہ جو ایشین سائیٹ پہ آہیست 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 جو بہت زیادہ پولوشن کا باعث بنتی ان کو سٹاپ کرنے کے لیے electricity بہت اچھے replacement ہے and communication etc work on a basic laws and principle of the physics measurement is known as international system the unit of seven base quantities are meter kilogram second ampere galvan candela and mole these are the standard units the words or letters added before a unit and stand for the multiple or sub multiples of that unit are also known as prefixes for example kilo basically unit is gram but we use kilo it means these kilo is mega that is just before the unit like mega milli micro like adding prefixes a way to express a given number as a number between 1 and 10 multiplied by 10 having an appropriate power is called scientific notation or standard form an instrument used to measure small length such as internal or external diameter of a slender etc is called a vernier caliper so here you can see that he is very precisely everything about a little thing that you have internal and external diameter and length all and length to measure small length such as diameter of the wire thickness of the metal sheet etc screw gauge is not that accuracy accuracy is but usefulness and applications are physical balance is a modified type of beam balance used to measure small masses by with greater accuracy stopwatch is used to measure time interval of an event mechanical stopwatch have least count of 0.1 second digital stopwatch have least count of 0.01 second are common a measuring cylinder is a graduated glass cylinder marked in millimeters it is used to measure the volume of a liquid and also to find the volume of an irregular shaped solid object all the accurately known digits and the first doubtful digit in an expression of significant figures it reflects the precision of a measured value of a physical quantity that of a accuracy coming up next is the questions and we are going to move towards the exercise and by the way I recommend you that you can get some questions here like alif keystones and different examples you in market very good books so I suggest that physics in if you can you کیونکہ آپ لوگ بچے ہیں آپ لوگ کو یہ نہیں آئیڈیا ہوگا کہ اس میں کچھ اندر سے questions بنیں گے کچھ board کے papers آپ لوگ previous دیکھیں کہ اس میں کس کس طرح سے اس نے question پوچھے ہیں جو question ہوتا ہے اس کو اتنا ہی explain کرنا ہوتا ہے بلاوجہ آپ نے بہت زیادہ explain بھی نہیں کرنا اور بہت کم بھی نہیں کرنا تو اس لیے میں آپ لوگ کو next lecture میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ آپ لوگ ایک اور جو helping book type purchase کر سکتے ہیں اس کا کیا benefit ہوتے ہیں physics کی book میں تو جیسے کہ میں میرے پاس ایک book پڑی ہوئی ہے یہاں پر elif کی stone جو کہ مجھے elif والوں نے ہی دی ہے ان کی طرف سے آئی ہوئی ہے تو آتی رہتی ہے مجھے books وغیرہ review وغیرہ کرنے کے لیے تو اس میں ایک book ہے جو کہ اچھی book ہے میرے پاس کافی ساری bookیں ہیں لیکن یہ مجھے اچھی لگی تو یہاں پر میں اس کو next lecture میں definitely آپ کے ساتھ share کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں کہ اس طرح کی book لینے کا کیا benefit ہوتا ہے لیکن میں آپ لوگ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ share ضرور کروں گا next میں تو آپ لوگ چاہیں اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں اس کو facebook یا کچھتا آپ کو پی ڈی ایف میں بھی وہ کوشش کروں گا کہ وہ مطلب پکچرز اس کی پروائیڈ کر دوں تو اگر کوئی student purchase نہیں کر سکتا یعنی کہ صرف دیکھنا چاہتا ہے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بہت ساریہ talent ہوتا ہے students میں بچارے لیکن وہ ان کے پاس budget نہیں ہوتا تو don't worry میں آپ لوگ کو ویسے بھی پروائیڈ کر دوں گا اگر آپ لوگ کو یہ information چاہیے ہو تو take care اللہ حافظ موسیقی